موسیقی دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر پاپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر پاپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں ابھی حسینیت کا ہے باقی بہی مزاج کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں ابھی حسینیت کا ہے باقی بہی مزاج کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر رسول پہ علماء کرام کا نورانی کافلہ جلوانگر ہے اسی بھی پیرے طریقہ کا حضور ناصر میاں صاحب قبلہ پوری شانے میں یہ طریقہ کے ساتھ جلوان فرما ہے آئی سے پہلے کہ آپ دوسرے شورائے قیام سے شرف ملاقات حاصل کریں یا دوسرے خطبہ سے تقریر سننے کی سعادت حاصل کریں میں یہ چاہیتا ہوں مجھے ایسا حتم بھی ہو رہا ہے کہ آپ بغیر کسی تاخیر کے بہری شریف کی سرزمین سے تشریف لائی ہوئی ہوئی بڑی محترم اور مڈی مکرم شخصیت حضرت الشاہ صابر میاں صاحب قبلہ پوری شانے طریقہ کے ساتھ ان برے دور پہ تشریف فرما ہے میں بڑے عطب رہترام کے ساتھ ان کو آباز دینا چاہیتا ہوں حضرت کی آمد آمد ہے حضرت تشریف لائے ہیں اس کے فوراں بعد آپ دوسرے شورا اور خطبہ کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے ابھی بڑے بڑے بڑا میاں پرین شورا ہماری فیریس کے قید آنے میں تائران محبت کی صورت میں مقاعد ہیں جب وہ مائک پہ آئیں گے اور شیر پڑھیں گے تو میں کہہ سہتا ہوں کہ ان کا پہلہ ہوا ہے کہ ایک شیر اگر پچاس پچاس آدمی مل کر اٹھانے کی کوشش کریں تب تو شاید کامیاب نہ ہو سکے ایک کی میاری اور شاندار جاندار شائری ابھی شورا اکرام کے حوالے سے آپ لوگ سماعت کریں گے اور تو عظیم کی خطاب آپ کو خطبہ اکرام کی زمانی سماعت کرنی ہے اس پر جناب حضرت سابر میاں ساہید قبلہ مدرزلہ حولانی کی آمد آمد ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ لٹھائیں اور یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کس طرح اپنے مہمانوں کا دل رکھا جاتا ہے یہ تحشیب یہ تمتوندون یہ طریقہ یہ صریقہ مطنع پور کے لوگوں کو باکھو بھی آتا ہے پولی زندگی کے ساتھ تاکہ زبان بھلے یہ ثابت کر دیجئے کہ رات ضرور دونی ہے مگر عاشقان مصطفیٰ کے جذبات پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے اب جتنے لوگ بیتار ہیں کو ذرا دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں جتنے لوگ بیتار ہیں کو خاموش ہو کر کے بیٹھ جاوے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ نسال مسلکِ اولہ حضرت فیضانِ سرکارِ شہاہ جی فیضانِ سرکارِ غوثِ عظم فیضانِ سرکارِ خواجہ غلیب نواز خطیبِ اہلِ سنت حضرت صابر میاں صاحب کی بلا بہری نعرہِ تکبیر نعرہِ نسالت فک فکم ہے صرف تو مصروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی دماغ کبھی دل کبھی نظر میں رہو یہ سب تمہارے ہی گھر ہیں کسی بھی گھر میں رہو سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلیہ وصحبہ اتماعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احتنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم وصدق رسوله النبی الامین القریم ونہم ولا ذالک الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آدمیت کو نئے طرز پیڑھالا جس نے آدمیت کو نئے طرز پیڑھالا جس نے دگ مکاتے ہوئے انسا کو سبحالا جس نے ہر برائی کو کیا دیس نکالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں انجالا جس نے اس ہی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں پڑھے باوز باللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد تب بالقلوب و دوائیہ آفیت الابدان و شفائیہ نور الابصوری و دیائیہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم میں نے اپنی بصیرت و بسارت سے دیکھا کہ آپ نے بڑی محبتوں کا ثبوت دیا اب میں آپ کے سامنے حاضر آیا اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی کتنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں دو شیر بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں سماعت کریں اور حضوری قلب کا مظاہرہ کریں شاعر نے کہا کہ یاسی ہو تاہا ہو کہ محبوب خدا ہو یاسی ہو تاہا ہو کہ محبوب خدا ہو کچھ راز نہیں کھلتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو باطن میں خدا جانے کہ تم کون ہو اور کیا ہو اور جل رہا ہے محمد کی دہلیس پر جل رہا ہے محمد کی دہلیس پر دل کو تاہتے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے ہیں مجھ پہ اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں اور عزیزان مہترم جس مرکزِ عقیدت یعنی پلبیش شریف سیدنا شاہ جیم یا حضور سے ہماری عقیدتِ وابستہ ہیں اس ذاتِ گرامی کی بارگاہ میں میں خلاجِ عقیدت پیش کر رہا ہوں شائر نے بڑے ہی خوب انداز میں کہا کہ آج اس عالم میں ہے آج اس عالم میں ہے جلسہ محمد شیر کا کل لگے گا حشر میں میلہ محمد شیر کا اور آج ہم لکھوائیں گے ان کے خریداروں میں نام ہاتھ آ جائے گا کل سعودہ محمد شیر یعنی آج ہم ان کے ہاتھ میں لکھوائیں گے یعنی کیا لکھوائیں گے یعنی آج ہم پیرے طریقتت رہبرے راہ شریعت سرکار ناصر میاں حضور کے ہاتھ میں دامن دے کر کے ان کا دامن پکڑ کر کے اپنا ہاتھ دے کر کے اپنے آپ کو ان کے خریداروں میں شمار کرا لیں گے اور کل بروزے منشن شاہ جی میاں حضور اپنے جھنٹوں کے نیچے اپنے غلاموں کو چھپا لیں تو شاعر نے کہا کہ آج اس عالم میں ہے جلسہ محمد شیر کا کل لگے گا حشر میں میلہ محمد شیر کا اور آج ہم لکھوائیں گے ان کے خریداروں میں نام ہاتھ آجائے گا کل سودا محمد شیر کا اور جو نعرہ ہم لگاتے ہیں جو ہمارے خانکہ شیریہ اور تمام سلسلہ مجددیہ شیریہ کے بزرگوں کا طرح امتیاز ہے جس کو ضرب اللہ اور ضرب سلطانی کے نام سے جانا جاتا ہے شاعر کیا کہتا ہے کہ ذکر اللہ حوسِ محشر گونج اٹھے گا دیکھنا ذکر اللہ حوسِ محشر گونج اٹھے گا دیکھنا جس گھڑی بن جائے گا تاتا محمد شیر کا اور حشر کے دن دیکھنا اے مومن و شان جلوس قافلہ جس وقت جائے گا محمد شیر کا قافلہ جس وقت جائے گا محمد شیر کا اور ایک شیخ سے ایک مرید سادق کو کیسی وابستگی ہونا چاہیے کیسی الفت و محبت ہونا چاہیے شاعر نے اپنے مقتے میں کہا کہ قبر کی تاریخیوں کا ڈر نہیں مجھ کو نصیم یعنی جب کوئی مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پر بگ جاتا ہے تو وہ شیخ اس کی دنیا میں بھی رسائی کرتا ہے قبر میں بھی رسائی کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسائی کرتا ہے تو کیا کہا کہ قبر کی تاریخیوں کا ڈر نہیں مجھ کو نصیم ساتھ لے جاؤں گا میں تغرا محمد شیر کا ساتھ لے جاؤں گا میں تغرا محمد شیر کا عزیزان محترم ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ اس شانہ شادی کے موقع پر حاضر ہوئے اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہماری مجلس میں ہمارے پیلے طریقت حضور ناصر میاں صاحب قبلہ تشریف لے کر کہہ گئے عزیزان محترم میں اپنی موضوع کے مطابق گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جو آج چھپی ہوئی نہیں بلکہ پورے آنم پر چھپی ہوئی ابھی ہمارے بعض علماء اور بعض شورا حضرات ناتھانی کر رہے تھے منقبت پڑھ رہے تھے بڑا اچھا ایک شائر نے کیا خوب شیر پڑا اور کہا کہ آج بھی اگر ہمارے دل کے اندر عشق نبی پیدا ہو جائے تو مخالف نبی مٹ جائیں گے لیکن معلوم ہے ہمارا عشق نبی کتنا ہے کہ ہم یہاں تو ابھی چار بجے تک جلسے میں بیٹھیں گے اور جب نماز فجر کی آزان آ رہی ہوگی تو ہم کمبل ہو رہے ہیں یہ ہمارا عشق نبی عزیزان محترم یہ آپ باتیں جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ آپ اپنے ذہن کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے جلسے اور مقصد صرف اس میں اہا اور وہوا کرنا نہیں ہوتا جلسے اور جلوس کا مقصد صرف ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا چونکہ آپ میں سے ہر ایک انسان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کسی مکتب میں جا کر اپنا ایڈمیشن کرا لے تو آپ کا مکتب اب کوئی مدرسہ نہیں بلکہ یہ جلسے ہیں آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے جلسے ہیں اور آپ سمجھ لیجئے اگر آج بھی آپ اپنی مجلسوں کو اپنے تنظیموں کو محذب نہیں بنائیں گے تو یاد رکھئے دوسرے مذاہب کے لوگ آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں اور قیامتیں آپ کے دروازے پہ ٹھوٹ رہے ہیں آج آپ آپ مدنپور کی سرزمین پر بیٹھ کر کے یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں جلسہ کر لیا اور چار لوگ اکھٹا ہو گئے اسلام پھلا اور پھول رہا میں ہندوستان کے تمام ترصوبوں میں گھن کر کے آیا ہوں اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں سے میں نے خطاب کیا ہو بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں سے میری فردن فردن بات چیت ہوئی ہے معلوم ہے ان کے سامنے آج آپ کی چھوی کیسی ہوئی ہے آپ جب کسی یہ بتائیے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی صاف نکلتا ہے کوئی بچھو نکلتا ہے تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد کیوں مارنے کے لئے دوڑتے ہیں حالانکہ نکلتا تو آپ کے گھر میں چھچوندر بھی ہے لیکن چوا بھی اس کو آپ کیوں نہیں مارنے کے لئے دوڑتے ہیں کیوں اس لئے آپ کہیں گے صابر میاں صاحب یہ لئے کیونکہ جب صاف نکلتا ہے جب بچھو نکلتا ہے تو اگر ہم اس کو نہیں ماریں گے تو وہ ہمارے مارنے سے پہلے ہمیں ڈنک مار کر کے مار دے گا اور زہر نین سلا دے گا تو آج عالم اسلام کے اندر اور بین الاقوامی طور پر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس طریقے سے صاف اور بچھو دیکھتا ہے کسی انسان کو تو وہ ڈس لے کر کے اس کو ختم کر دیا کرتا ہے آج مسلمان قوم اسی رویے پہ آ گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کے تم دنیا سے ختم نہیں کرو گے تو مسلمان تمہیں دنیا سے ختم کر دیں یہ آج تصور دیا جا رہا ہے اور اس تحریک کا نام میں آپ کو بتا دوں اس تحریک کا نام ہے اسلام فوبیہ تحریک جو آج چل رہی ہے جو لوگوں کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے بالخصوص طور پر غیر مذاہم کے ذہنوں کے اندر آپ کی غلط چھوی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے آپ کا کیریکٹر آپ کا کردار آپ ٹوپی تو بہت نمبی لگائے ہوئے ہیں دالی تو بہت نمبی ہے کرتا پجامہ تو اتنا لمبا ہے کہ گھر میں آپ ضرورت ہی نہیں ہیں جالو لگانے کی لیکن اگر واقعی اسلام دالی کا نام ہوتا تو سکھوں سے بڑی کسی کی دالی نہیں ہے اگر واقعی اسلام ٹوپی کا نام ہوتا تو پہاڑیوں سے زیادہ و خصورت ٹوپی کوئی نہیں لگاتا اگر صرف کرتا پجامہ پہننے کا نام اسلام ہوتا تو نیتاؤں سے بڑیہ کلف کا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تو معلوم ہوا نہ ٹوپی رکھنے کا نام اسلام ہے نہ دالی لمبی کر لینے کا نام اسلام ہے نہ بہترین لباس پہل لینے کا نام اسلام ہے بلکہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی تمہاری راہ میں کاتے بچھاؤ تو تم اس کی راہ میں پھول بچھاؤ اسلام اس چیز کا نام ہے جس کو حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر کے بارگاہ میں آپ کے مرید آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کسی نے آپ کی بارگاہ میں کیچی پیش کر دی تو آپ نے فرمایا اے میرے مریدوں اللہ والے جو ہوتے ہیں دنیا کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا کرتے ہیں تو بابا فرید نے کہا اے میرے مرید تم ہمیں کاٹنے کے لیے کیچی نہیں بلکہ سینے کے لیے ہمیں سوئی دے دیا کرو تو یہ بزرگوں کے آج ہاں روئیوں کو چھوڑ چکے ہیں بزرگوں کے آج ہاں تور طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں آج ہم نعرہ تو لگا رہے ہیں کہ غوثِ عظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے سرکار شاجی میاں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے عزیز آنے محترم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاجی میاں حضور کا دامن پکڑا کپتا جو آپ چھوڑیں گے معلوم ہے یہ شاجی میاں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی کیسی عظیم شخصیت تھی یہ وہ سیدنا سرکار حاجی شاجی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب آپ اس دنیا فانی میں مبروز ہوئے اور اس دنیا فانی میں مبروز ہونے کے بعد آپ نے اپنے پوری زندگی کو گزارا اور زندگی گزارنے کے بعد جب آپ کے آخری ایام آتے ہیں آپ کے وسال کا وقت قریب آجاتا ہے تو جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا آپ کو کہ جسم سے آپ کی روح مبارک کو نکال لیا گیا جنازہ مبارکہ کو تیار کر لی جیا اب جنازہ مبارکہ کو تیار کرنے کے بعد لوگ شہر کے اندر سرکار شاجی میاں حضور کے چہرے کی زیارت کرانے کے لیے پورے پلویت شہر کے اندر گھومے وہیں جب جس راستے سے گھوم رہے تھے تو ایک بہت بڑے عالم ہے پلویت میں جن کو یہاں موجود علماء جانتے ہوں گے جن کو دنیا حضرت محدث سورتی کے نام سے جانتی ہے یہ محدث سورتی اپنے مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے جب دیکھا کہ سرکار شاجی میاں حضور کے جنازہ مبارکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں تو انہوں نے حدیث پڑھی اور کہا حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن کے جنازے میں چالیس لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مردے کے مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے اسی جنازے کے اندر ایک شخصیت جس کو دنیا حضرت شیخ شاہ سلامت اللہ رامپوری کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے سرکار شاجی میاں حضور کی نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ شیخ شاہ سلامت اللہ رامپوری نے جب حضرت محدث سورتی کے ان جملوں کو سنا تھا تو کہا تھا مولانا سنو یقیناً کہ جس مومن کے جنازے میں چالیس لوگ ہوتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن مولانا یہ کسی عام آدمی کا جنازہ نہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے سے مید کی مغفرت ہو جائے گی بلکہ یہ اس مرد قلندر کا جنازہ ہے کہ جو ان کی نماز پڑھ لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی تو یہ وہ سیدنا شاڑی میاں حضور ہیں کہ جن کی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی تھی اور انہی کے پرپوتے سرکار ناصر میاں حضور آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوا گئے ہیں تو عزیزان محترم بات الگ ہو جائے گی میں نے جس مقصد سے یہاں آیا میں اس مقصد سے آپ کو چند نکاح کے تعلق سے باتیں بتاؤں اور پھر اپنی جگہ کو لے گوں چونکہ دیگر علماء کی بھی آپ کو تقریر کو سمات کرنا ہے حضرات محترم میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں اس جملے کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے کہ آج کی موجودہ پرفتن دور میں آپ اپنے نکاح کو اتنا آسان کر دیجئے کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ زنا کو اتنا آسان کر دیا کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو لڑکے والے نجانے پہلے کیا کیا مطالبہ کرتے ہیں میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہیں اور آپ کے ذہنوں نے نجانے کتنی بار سنی ہوں گی وہ میں باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں تو آپ نکاح کو اپنے طور پر اتنا آسان کیجئے کہ لوگوں کے لیے زنا کرنا مشکل ہو جائے تو یہ ہوگا کیسے یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے نکاح کو سنت طریقے پہ کریں گے جب ہم چرچے تو بہت لگاتے ہیں نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ غلام ہیں غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے یہاں تو ایک سنت اپنانے کے لیے آپ تیار رہی ہیں نبی نے آپ سے جان نہیں مانگی ہے نبی نے آپ سے آپ کا گھر نہیں مانگا نبی نے آپ سے آپ کا مان نہیں مانگا ہے بس نبی نے تو یہ کہا کہ پاس جب جب مسیح سے ازان آیا کرے تو اپنی جبی نے نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرو میری بارگاہ میں جب سے بڑا نظران ہے عقیدت لی لیکن ہم چڑچڑ اس کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن جب بات اس کو عملی طور پر آتی ہے تو ہم اس سے بلکل کورے نظر آتے ہیں تو عزیز آنے محترم کی اس زعویوں کو اپنے معاشرے میں رائچ کیجئے گا کہ نکاح کو آسان کیجئے گا اپنے شادیوں کے اندر فضول خرچی کو بند کیجئے گا جب فضول خرچی دنیا سے بند ہو جائے گی تو نکاح بلکل آسان ہو جائے گا ایسا نکاح ہو جائے گا جیسا کہ نکاح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کیا گیا نکاح کتنی عظیم دولت ہے یہ نکاح وہ دولت ہے کہ جب دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا تب بھی نکاح تھا اور جب دنیا میں کچھ نہ ہوگا تب بھی نکاح ہوگا اس دنیا میں آنے والی سب سے پہلی شخصیت جس کا نام ہم سب کے آبا ارداد کے آبا ارداد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور ان کی زوجہ ہے ان کے آنے سے پہلے بھی یہ نکاح جیسی عظیم عبادت موجود تھی اور جب قیامت آ جائے گی تو جنت میں بھی یہ نکاح جیسی عظیم عبادت وہاں موجود ہوگی کیونکہ اللہ مومنین کا نکاح اپنی نیک بھوروں سے کرائے گا اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نکاح کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز پڑھو سواب ملے گا زکاة دو سواب ملے گا حج کرو سواب ملے گا فطرہ دو سواب ملے گا لیکن کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس عبادت پہ اللہ نے یہ کہا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اے میرے بندے تو اس عبادت کو کر لے تیرا عادہ ایمان محفوظ ہو جائے گا نہ نماز کو کہا ہے نہ حج کو کہا ہے نہ روزے کو کہا ہے نہ زکاة کو کہا ہے نہ خیرات کو کہا ہے بلکہ رسول مختار نے اگر کسی عبادت کے کرنے سے عادہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو نبی نے فرمایا ہے وہ میرا عمتی جو نکاح کر لیتا ہے اس کا عادہ ایمان محفوظ ہو جایا کرتا ہے یہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو بندے مومن کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عادہ ایمان کو محفوظ کر دیا کرتا ہے پھر آپ یہ سمجھئے کہ جو عبادت ہوا کرتی ہے عبادت کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت جب تک کی جاتی ہے جب تک اس کا ثباب ملتا ہے اس کو آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد میں رماز پڑھنے کیلئے گئے آپ نے کہا اللہ اکبر امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو اب جب سے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے جب تک امام صاحب کے سلام کہنے سے آپ نہیں نکلے اس وقت تک وہ وقت آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا تھا آپ نے روزہ رکھا تو صبح صادق سے لے کر شام تک آپ کا وہ وقت عبادت میں لکھا جا رہا تھا آپ نے حج کیا تیس چالی دن تک آپ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی وہ وقت آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا تھا تو فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت جب تک کی جاتی ہے اور جس نے وقت تک کی جاتی ہے ثواب اتنے وقت تک ملتا ہے اگر آپ نے نماز ایک قیم کی پڑھی تو نماز پڑھ لی ثواب مل گیا اگر آپ نے زکاة تھی تو زکاة دینے کے وقت آپ کو ثواب مل گیا اگر آپ نے چالیس دن کا حج کیا تو جتنے وقت تک حج کیا ثواب مل گیا لیکن نکاح ایسی عبادت ہوتی ہے کہ جب سے بندہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لیتا ہے اور قبول کرتا ہے اس دن سے لے کر کے جب تک اس کے جسم سے اس کی روح نہیں نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر ساس کے بدلے اس کا وہ وقت عبادت میں شمار کر دیتا ہے کتنی بڑی عظیم دولت ہے نکاح کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا ثواب رکھا ہے حضرت علامہ شیخ عباللہ سمرقندی رشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو نکاح اس لیے کرے کہ میں اپنی بیوی سے شادی کروں گا تو شادی کرنے کے بعد جب میرے بچے ہوں گے تو وہ امت محمدیہ کی سپاہی بنیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دیں گے تو حضرت علامہ شیخ عباللہ سمرقندی رشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے اور جب اس کے کوئی نیک اولاد ہوتی ہے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اولاد کے ہر ساس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ساٹھ سال کی عبادت کا ثبابتہ کن اب بتائیے آپ کے ایک لمحے کے اندر ہم کتنی بار ساس لے لیتے ہیں تو اگر اولاد ہم نے دین کے لیے پیدا کی ہے اولاد ہم نے خدمت خلق کے لیے پیدا کی ہے تو وہ وہاں ایک ساس لے رہی ہوگی اور ہمیں ساٹھ سال کی عبادت کا ثباب ملے لگا اور عزیزان محکرم وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے نیک بیویاں آتا فرمائی ہیں یہ ایسا پرفتن دور چل رہا ہے کہ اگر اس دور میں شوہر کو بیوی اور بیوی کو اگر نیک شوہر مل جائے تو سمجھ لو دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی تمہیں نعمت مل گئی کیونکہ آج کا دور بلکل خراب دور ہو چکا ہے آج کا دور بلکل برعکس دور ہو چکا ہے تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب کہیں پر بھی آپ کسی گھر میں اپنا رشتہ لے کر کے جائیں تو یاد رکھئے انسان اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو چار بنا پر کرتا ہے یا تم مال کی بنا پر کرتا ہے یا حسن و جمال کی بنا پر کرتا ہے یا اس کے کردار اور کرکٹر کی بنا پر کرتا ہے یا اس کے پریحضار اور نیک ہونے کی بنا پر کرتا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے عورت سے حسن و جمال کی بنا پر شادی کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ لڑکی ہیں جو اپنی جوانی میں خوبصورت ہوتی ہیں بڑاپے میں آ کر کے ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی عورت سے حسن و جمال کی بنا پر شادی مت کرئے گا اگر آپ کسی عورت سے مال کی بنا پر شادی کر رہے ہیں تو آپ نے پڑا ہوگا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کے خزانوں کی چابیاں چالیس گدھوں پر لڑکے جاتی ہیں جن کو دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے اور قارون آج زیرے زمین ہے اس کا مال بھی زیرے زمین ہے تو کبھی عورت سے نہ حسن و جمال کی بنا پر نکاح کیجئے گا نہ مال کی بنا پر کیجئے گا نہ حسب و نسب کی بنا پر کیجئے گا کہ بڑے خاندان سے اگر بڑے خاندان کے لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان قبروں کو خود کر کے دیکھ لو ان کی ہڈیا بھی تمہیں میسر نہ ہو تو عورت سے آپ شادی کیجئے گا تو صرف اور صرف اس لیے کیجئے گا اور اپنی نکاح میں اس عورت کا انتخاب کیجئے گا جو عورت اسلامی کیرکٹر کی زیادہ آراستہ اور پیراستہ ہو آپ اس عورت کا انتخاب کیجئے گا کہ جو پردے کو زیادہ ترجی دیتی ہے آپ اپنے نکاح میں اس عورت کا انتخاب کیجئے گا کہ جو عورت دھر سے جب باہر نکلتی ہے تو اپنے جسم کو چھپا کر کے نکلتی ہے آج اب اپنے نکاح میں کسی عورت کا انتخاب کرے تو ایک ایسی نیک خاتون کا انتخاب کرے کہ جس کے گھر سے کبھی اس کی آواز بلند ہو کر کے اس کے پڑوسی کے گھر پہ نہ آئی ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کا بچوں کے لیے اور عورت کا شہر کے تعلق سے کیرکٹر کتنا مفید ہوتا ہے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ سب نے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کا نام سنا ہوگا جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شہرہ زمانے میں ہو گئی اور لوگ آپ کے حلقے میں داخل ہونے لگے تو چار پارچ مرید آ کر کہ آپ کی والدہ سے کہا اے بابا فرید الدین کی والدہ آپ کا بچہ تو بڑا مستجاب الدعوات ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس سے ہم کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہے اے مریدوں سنو اس میں کمال بابا فرید الدین گنج شکر کا نہیں بلکہ کمال میرا ہے تو مریدوں نے کہا بتائیے کیسا کمال ہے تو کہا کمال یہ بابا فرید کی زبان کا نہیں بلکہ جب بھی میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو بے وضو نہیں بلکہ با وضو ہو کر دودھ پلاتی تو یہ ایک عورت جب نیک اور پارسہ ہوتی ہے تو حضرت بابا فرید الدین جیسے گنج شکر بیٹا پیدا ہوتا ہے جب عورت تحجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا عبدالقادر ہوتا ہے عورت جب پنجگانہ نماز والی ہوتی ہے تو بیٹا خوجہ معین الدین ہوتا ہے عورت جب تاہر و متاہر ہوتی ہے تو بیٹا سید نشاجی میاں حضور ہوتا ہے اور جب عورت علماء ہوتی ہے تو بیٹا امام احمد رزا خان جیسے ہوتا ہے تو عورت کا رول اور عورت کا کریکٹر انسان کے لیے انسان کے گھر کے لیے اتنا مفید اور کارامت ہوتا ہے کہ ایک عورت چاہے تو ایک پریوار کو جنت میں بھی تبدیل کر سکتی ہے اور ایک عورت چاہے تو ایک پریوار کو جہنم میں بھی تبدیل کر سکتی ہے اب جنت اور جہنم سے آپ اس کے حقیقی معنی پر مت جائیے گا جنت اور جہنم سے اس کے آپ جو ہیں کنایتن اور اشارتن معنی پر جائیے گا اگر عورت نیک مل جائے تو آپ کی زندگی سکھ سے کٹے گی آپ کی زندگی چین و سکون سے کٹے گی جب آپ خوش رہیں گے تو آپ کے ماں باپ خوش رہیں گے جب آپ کے ماں باپ خوش رہیں گے تو آپ کے گھر کی پوری سوسائٹی خوش رہے گی لیکن اگر عورت بد مل جاتی ہے تو آپ کی پوری زندگی جیتے جیت جہنم بن جاتی ہے تو اس لیے کبھی بھی آپ کسی عورت کا نکاح کے لیے انتخاب کر رہے ہیں تو نہ حسن و جمال کی بنا پر کیجئے گا یہ بھی زائل ہو جائے گا نہ مال کی بنا پر کیجئے یہ بھی زائل ہو جائے گا نہ حسب و نہ سب کی بنا پر کیجئے گا یہ بھی زائل ہو جائے گا اگر کسی عورت کا اپنے نکاح میں انتخاب کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اس کے اسلامی کیرکٹر کے بنا پر کیجئے گے یہ وہ چیز ہے کہ انسان جتنا عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کی حیاء بڑھتی چلی جائے گی اور جتنے ہی عورت کی عمر بڑھتی رہے گی اتنے ہی وہ اپنے بچوں کو معاشرے کے مطابق اور اسلام کے احکام کے مطابق دھالتی رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے کہ جب ہماری اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے مرشدان اعظام سے اور دیگر حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے ہمارے بچے نیک ہو جائے تو نیک ہوں گے کہاں سے کہ جب آپ نے اپنے بیوی سے مجامعہ کی تھی تو آپ نے اپنے بچوں پیسہ کرنے کے نہیں بلکہ اپنے جسمانی لذت پورا کرنے کے لئے کی تو بچے تو ویسی پیدا ہوں گے حساب یہ ہو رہا ہے کہ آپ بو رہے ہیں ببول اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور میں ان اشار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں جس کو ہر مومن کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے وہ شیر کیا ہیں شاعر نے بڑے دل کے ساتھ کہا کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہو یا رسول اللہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھوڑی ہم نے قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھوڑی ہم نے قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی اور یا رسول اللہ بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے بندے آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم مال و حفیث کی بنا پر اپنی پوری زندگی کو کھپا دے رہے ہیں تو شاعر نے کہا یا رسول اللہ بن گئے ہم سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے آج ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ کپڑا تو اتنا سفید ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں اور دل اتنا کالا ہے کہ آج گھر کی جو لکڑی سے کولا بنتا ہے وہ بھی فیل ہو جائے تو یا رسول اللہ بن گئے سیموں زرکے بندے تن کے اجلے من کے گندے لڑ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اور یہ شیر ہر مومن کو ہر وقت اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے شاہد نے کہا یا رسول اللہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی وَاقُولُ قَوْلِ حَزَا استَغْفِرُ اللَّهَ رُّنِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ وَالْمَؤْمِنَاتِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبِينَ وَعْتُوبِ لَهِ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا مُحَمَّدُ السلام علیکم ورحمت اللہ